جو ایک ملٹنڈ مارا گیا وہاں تو ٹھیک ہے وہ آرمی کی ایک اروائی تھی یا ملٹنڈ اور آرمی کی لڑائی چلتی ہے اس میں یا آرمی والا شہید ہوتا ہے یا ملٹنڈ مارا جاتا ہے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ہم کوئی انٹرفیئر کی گنجائش نہیں رہتی کیونکہ جہاں گولی چلتی ہے تو وہاں کسی کا انٹرفیئر نہیں رہتا لیکن جب اس کے بعد ایک ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اس لاش کو وہ بندہ مر گیا مر گیا تب تک ہی اس کی اور فورسز کی اپس پہ دشمنی تھی یا وہ ملٹنڈ تھا لیکن جب وہ مر گیا وہ ایک سول بن جاتا ہے تو جو ریلجس سینٹیمنٹ ہوتا ہے ریلجس سینٹیمنٹ ہوتا ہے کہ اس کو دفنایا جائے جیسے ہم ہندوز میں ہم جلاتے ہیں تو ریلجس سینٹیمنٹ کی بات ہوتی ہے آپ نے اپنی کاروائی ختم کر دی آرمی نے آپریشن کیا سکسیسپل آپریشن ہوا جو بھی ہوا اس میں میں جانا نہیں چاہتا اس کے بعد لیگل ایڈز جو اس کے ہیں پیرنٹس ہیں یا فیملی والے ہیں ان کو لاش دی جاتی ہے اور جب آپ ہینڈوور لاش کرتے ہو اس کے بعد پولیس اور آرمی کا وہاں رکنے کا رول ہی نہیں بنتا لیکن آپ نے شاید ایک چیز وہاں پر نوٹس کی ہوگی کہ وہاں پر کچھ ملٹنڈ آئے اور گن سلیوٹ بھی دیا اگر وہاں پر سیکیورٹی فورسز نہیں ہوتی تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ گن اوپر کی جگہ اگر نیچے کی طرف ہو جاتی تو کتنا نقصان ہوتا دیو جی میں آپ کو کہتا ہوں کہ موسط عبدہ جو جنازے ہیں جب آپ ان کو کور کرتے ہو جب ان کو ایک سپیس ملتی ہے جب وہاں رکھتے ہیں ملٹنڈ آیا اس نے دو فائر کیا وہ اٹھ کے بھاگ گیا ویسے بھی اتنے بڑے موب میں فورسز ملٹنڈ کو پکڑ نہیں پائی آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں کہ کسی جنازے میں ملٹنڈ نے فائر کیا اور سیکیورٹی پورسز نے ان کو پکڑ لیا ایسا تو ہوا نہیں اگر وہ فیوٹائل ایکزرسائز ہے اگر وہ اس میں ہم سکسسپول ہی نہیں ہو رہے ہیں یا تو ایسا ہو کہ جنازے میں جو ملٹنڈ آتے ہیں ان کو وہ پکڑے جائے یا وہ سرنڈر کریں یا وہ آرمی پکڑ لیں ان کو ایسا تو آج تک ہوا نہیں لیکن جہاں میں پبلک کی بات آتی ہے پبلک کی بات آتی ہے ہماری تو اس وقت ہمیں پبلک کی سینٹیمنٹ اور ریلجس سینٹیمنٹس کو میں نے آپ کو کہا نا جو لاش ہوتی ہے وہ ایک سول من جاتی ہے اس کے بعد اس کے وہ ملٹنڈ رہتا ہی نہیں ہے جب تک وہ زندہ ہے وہ ملٹنڈ ہے اس کے بعد کون سا وہ ملٹنڈ رہا اگر اس کا جنازہ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے اینگر کی بات کی کہ یوت کو یوت میں اینگر ہے اس لیے وہ پتھر اٹھائیں ہیں انہوں نے ہاتھوں میں لیکن یہ اینگر کس چیز کا ہے یہ تو پتا چلے دو چار ریزن ہے ایک ریزن یہ ہے کہ کچھ پالسیز ہیں جن کی اگنس انگر ہے کچھ جیسے سینٹیمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں یا کوئی گاؤں ہے کسی کی فیملی ہے ان میں سے کوئی ان کا اپنا رشتہ دار یا اپنا دوست یا کوئی مار گیا تو ان کو لگتا ہے آر وی والا سامنے جو بیٹھا ہے پولیس والا میں اس کو پتھر ماروں گا تو میں اپنے وہ بڑاس نکال رہا ہوں آپ لیکن بڑاس نکالنے کے لیے تو ہماری سیکیورٹی فورسز نہیں نا ہے وہ تو ہماری رکشہ کرنے کے لیے ایسا رکشہ کرتی ہیں تو انہی پر پتھر مارنا یہ کہاں سے دیو جی انگر اور الینیشن کی بات ہوتی ہے تو ہم نے اس کو انگیج اسی کی تو بات کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے اس روٹ کاز کو ہم نے ایڈرس کرنا ہے آپ نے کہا آپ نے کہا کہ کسی کے رشتہ دار کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اپنا انگر نکالنے کے لیے سامنے کھڑے پولیس والے یا ہمارے آرمی جوان کو پتھر مار لیتا ہے لیکن یہ کہاں کا نیائے ہے کہ کسی کو بھی اگر انگر آ جائے یہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ کسی کو بھی انگر آئے گا تو وہ سیکیورٹی پورسز پر پتھر مار دے گا میرے بھائی آپ نے یو پی میں موب لنچنگ دیکھی جہاں سریعام یہ صرف جمہو کشمیر نہیں ہے کہ جمہو کشمیر میں پتھر چلے آپ مجھے ہندوستان کی ایک جگہ بولیے جہاں پتھر نہیں ان کے ہاتھ میں پتھر کیوں ہیں کیا کاراں نے اس کے میں نے آپ کو کہا نا کہ جب ہم الینیٹ کرتے ہیں چیزوں کو الینیشن ہے کیونکہ انگیجمنٹ نہیں ہے یوت انگیجمنٹ ہے نہیں یوت جو ہے انیمپلائیڈ پڑا لکھا یوت جو ہے انگیجمنٹ نہیں ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں ایک سینٹیمنٹ بھی جڑا ہوا ہے جو انگر کا سینٹیمنٹ ہے کچھ جو انگر ایک یہ بھی تھا بی جی پی کے اگن اس ایک انگر تھا تو جس میں ہم نے مفتی صاحب نے اس وقت بی جی پی کے ساتھ جانے کے ایک فیصلہ جمعہ کے بڑے منڈیٹ کو دیکھ کے ایک بڑا فیصلہ کیا اس کے خلاب بھی ایک انگر تو تین تین ساڑھے تین سال آپ بھی ستہ میں تھے تو تب کیوں نہیں سمجھایا ان کو کہ آپ ہمارے لوگ ہو یہ سب کچھ چھوڑ دو اب کہہ رہیے میڈم حبوبہ مفتی کی ملیٹنز کی لیڈرشپ سے بات کری جائے کون جائے گا ان سے بات کرنے پی ڈی پی جائے گی ہمیں موقع دیا جائے ہم بھی کریں گے بات کرنے میں کچھ نہیں ہے جس وقت ہم نے ایجنڈا پھلائنس بی جے پی کے ساتھ سائن ہوا ایک گورنمنٹ بننے سے پہلے اس میں اگر آپ دیو جی جانا چاہیں گے اگر دیکھنا چاہیں گے وہ پڑا بھی ہوگا ایجنڈا پھلائنس ہمارے پاس آپ کے ویب سائٹ پر بھی پڑا ہوگا کہ اس میں بہت ساری چیزوں پہ ایک ایجریمنٹ ہوا تھا تین سو ستھر پہ ہوا تھا کہ بی جے پی اس پہ بات نہیں کرے گی تھرٹی فائو اے پہ ہوا تھا کہ ہم اس پہ بات نہیں کریں گے پاکستان کے ساتھ بات کرنے کی بات ہوئی تھی خوریت کے ساتھ بات کرنے کی بات ہوئی تھی لیکن پاکستان آپ نے کہا پاکستان کے ساتھ بات کرنے کی بات ہوئی تھی لیکن پاکستان کے ساتھ بات کیا کی جائے ایک اور تو وہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسی ہی بات کرتے ہیں تو وہ پیٹ پہ کھنجر بھونگ دیتا ہے آپ نے دیکھا کہ اٹل بیہاری واج پہ بات کر کے آئے کرگل ملا اور ابھی بھی حالی میں جس پرکار سے لگاتار پاکستان جو ہے وہ سیز فائر کا اُلنگن کرتے جا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ضرورت ہے پاکستان سے بات کرنے کی یا پھر مو توڑ جواب دینے دیو جی اگر دونوں کنٹری ہیں نیوکلر کنٹریز ہیں جو مو توڑ والی جواب والی بات آ رہی ہے نا تو وہ ایک پڑا لکھا نوجوان بلکل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نیوکلر وار ہے نیوکلر وار کوئی بھی کنٹری افرٹ نہیں کر سکتی میں آج آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہ وہ دو کنٹریز ہیں ان کے پاس نیوکلر ویپن ہے تو وار کی تو بات ہی نہیں کہیں ہوتی بات ہوتی ہے پیس کی اور اگر ہمارے جسم کا کوئی آنگ ہے ہمارا کوئی حصہ ہے وہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے ناسور ہو جاتا ہے کینسر ہو جاتا ہے تو ہم اس باڈی کے حصے کو ٹریٹ کرتے ہیں کاٹ نہیں دیتے کاٹنا سلوشن نہیں ہے اور پاکستان مین سٹیکھولڈر ہے جمہو کشمیر میں ڈسربنس کے لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا جب تک پاکستان کا سپورٹ ہے تب تک سارا کچھ وہاں سے ہو رہا ہے تو اگر ہم پاکستان سے بات نہیں کریں گے دیکھو تھوڑا ایک بڑا انشیٹیو ہوا ریسنٹلی کہ ہماری کنٹری نے انشیٹیو شروع کیا مودی جی نے انشیٹیو شروع کیا کہ کرتارپور کاریڈور کو کھولنا ہے تو کھل گیا اگر ہم روٹ کے بیٹھے ہوتے دیکھو انشیٹ تو ہوا اس کے بعد جمہو کشمیر سے محبوہ جی نے ٹویٹ کیا کہ شاردہ پیٹ ایک ہسٹاریکل پیٹ ہے جو رازاد کشمیر میں ہے جو اس کو ہندو ریلجن میں ایک بڑا مقام ہے شاردہ پیٹ کا تو اس کو بھی کھولا جائے کہ درشنو کے لیے ہندوستان سے جمہو کشمیر سے لوگ وہاں جائیں تو وہاں سے جب ایک انٹریو میں عمران خان کو پوچھا گیا کہ وہاں سے بات آ رہی ہے تو عمران خان نے کہا کہ میں تیار ہوں وہ انشیٹ کریں اور آپ نے عمران خان کی سپیچ سنی ہوگی جزن کاریڈور کھلا تو اس نے کہا اس نے وہاں پہ کہا کہ میں دیکھو بھئی میں کہتا ہوں کہ دوکھے ہوئے ہوں گے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ہار کے بیٹھ جائیں گے بات نہیں کریں گے اور تب ہی بات کریں گے اور تب ہی روٹھیں گے جب الیکشن آئیں گے دیکھو بات تو کرنی پڑے گی دیکھو اس بات کے بغیر آپ دیکھ لو جرمنی کا باقی جگہ کا بہت ساری دکٹر صاحب ایک سوال آ رہا ہے میرے دماغ میں آپ نے کہا کہ ملٹنٹ لیڈرشپ سے بات کرنی ہوگی لیکن اس کا پتہ کو لگائے گا کہ یہ ملٹنٹ لیڈرشپ کہاں ہے کہاں رہتی ہے اور کس سے بات کریں گے آپ جا کے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ موقع ملے گا تو پی ڈی پی ضرور بات کرے گی تو یہ کہاں کیسے پتہ چلے گا کہ ملٹنٹ لیڈرشپ کہاں ہے یہ تو پہلے بھی ہوا ہے یہ کوئی میرے حساب سے کوئی پندرہ سے بیس سال پہلے سیز فائر ہوا تھا ملٹنٹ لیڈرشپ سے بازے پتہ جو سارا ریکارڈ ہے سب کچھ پتہ ہے کہ کن سے بات کرنی پڑے گی میں ملٹنٹ لیڈرشپ تو ہے ہی ہے ابھی ہماری مین سٹریم پارٹیاں یا حریت ہے ابھی تو ان کو انگیج نہیں کیا جا رہا ہے پولٹیکل سپیس کو شرک کیا جا رہا ہے آپ دیکھو نا کہ جب پروسس ہوا کہ ہم گورنمنٹ بنائیں تو گورنمنٹ نہیں بنانے دی گئی کہ پولٹیکل سپیس کو شرک کر رہے ہو دیکھو خوریت ایک سٹیک ہولٹر ہے وہ کنسٹوشن چیز مانتے ہم کبھی بھی کنسٹوشن کے باہر کی بات نہیں کرتے ہم کہتے ہیں within انڈین کنسٹوشن جو بھی پاسیبل سلوشن ہے وہ کرو چلی ایک آخری سوال سوال فرسے کہ جتنے بھی یو آہ ہیں چاہے وہ میں اب جمہو کو بھی جوڑوں گا جمہو کشمیر کو پورے جمہو کشمیر ریاست کو جوڑوں گا ان کے لیے کیا میسیج رہے گا پی ڈی بی کی طرف سے اور خاص کر کشمیر کے یو آہوں کے لیے جو اس پرکار سے ہاتھوں میں پتھر لیے جو ہیں وہ باہر نکلے ایک سب کے لیے ایک میسیج رہے گا کہ پڑے لکھے یو آہ ہیں جمہو کشمیر سے یہی کنٹری کا فیوچر ہے یہی سٹیٹ کا فیوچر ہے تو یہ تشدد کا راستہ چھوڑیں تشدد سے کوئی بھی چیز حل نہیں ہوگی ہمیں باتچیت کر کے اگر ہمیں کہیں پہ پروٹس بھی ہے کوئی اینگر بھی ہے تو ہم اس میں سٹن پروٹس کر سکتے ہیں باقی چیزیں کر سکتے ہیں ویز ہے ہم تشدد کے لیے کسی کو بھی نہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا یو آہ پڑے آگے بڑے وہ بلکل اپنے ہاتھ پہ پتھر نہیں اٹھائے چاہلے ہم سے بات کر رہے تھے پی ڈی بی کے سپوکس پرسن ڈاکٹر ہدبکس سنگھ جن کا یہ کہنا ہے اور حالی میں محبوبہ مفتی نے بھی کہا تھا جس پرکار سے ہم نے سوال آج لیا تھا میڈم محبوبہ نے کہا ملیٹنٹس آر دستان آف سوائل سوچنے والی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس پرکار سے ڈاکٹر ہر بکس نے کہا کہ کشمیر کا یوہ ہے وہ تھوڑا سا اینگر میں ہے لیکن اینگر اگر دیکھا جائے تو جمہوں کے یوہوں میں بھی ہے اگر انیمپلوئیمنٹ کی بات آتی ہے لیکن انیمپلوئیمنٹ کی اگر بات ہے تو جمہوں کا یوہ ہاتھ میں پتھر نہیں لیتا بلکہ وہ سرکار سے مانگ کرتا ہے ڈیمانڈ کرتا ہے وہیں دوسری اور اگر کشمیر کی بات کرے تو کشمیر میں یوہ جو ہے وہ تھوڑا بہت بہکا ہوا ہے اور جس پرکار سے لاشٹ میں میسیج دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں جمہوں پریواتل کامرامین جوتی پرکاش کے ساتھ دیو تھاکور جمہوں